نمسکار میں ہوں سدھی چودری اور ڈی این اے کے اس ویکنڈ ایڈیشن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس ہفتے گیارہ جولائی کو وشو جن سنکھا دیوست تھا خبروں کی بھیڑ میں یہ دن آیا اور آ کر گزر گیا اسی کے ساتھ جن سنکھا سے جڑے تمام ومرش اور سیمینار بھی ایک وارشک رسم کی طرح ختم ہو گئے ہمیں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جن سنکھا جیسی وشال سمسے کے بارے میں ہر روز سوچنا چاہیے اس لیے ہم نے جن سنکھا اور اس کے پربابوں پر ایک گہرا وششن آپ کے لیے تیار کیا ہے آج ہم آپ کو جن سنکھا کے وشے پر آنکھیں کھول دینے والے آنکھڑے دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھارت کی یوہ جن سنکھا دیش کی طاقت ہے یا پھر کمزوری کئی بار انتراشتے خبروں کو دیکھ کر آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ آخر ایک ودیشی خبر سے آپ کا کیا لینہ دینا ہے لیکن اصلیت یہ ہے کہ دنیا کے ہر حصے سے آنے والی خبریں کسی نہ کسی روپ میں آپ سے جڑی ہوتی ہیں اور آپ کو پربابت بھی کرتی ہیں اس لیے آپ کو پوری دنیا کی خبریں ہم دکھاتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایراک کے موسول شہر کے آزاد ہونے کی خبر نے کس طرح پنجاب کے 49 لوگوں کے پریواروں کو پربابت کیا ہے دو ہزار چودہ میں موسول میں آئی ایس آئی ایس کے آتنکوادیوں نے 49 بھارتیے لوگوں کا اپرہن کر لیا تھا اور تب سے لے کر اب تک ان کے پریوار اس امید میں جی رہے تھے کہ کبھی تو وہ دن آئے گا جب موسول میں آتنک کا سورج جوبے گا اب لگ بھگ تین سال بعد موسول آزاد ہو چکا ہے اور بھارت سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ موسول میں آگوا ہونے والے بھارتیے لوگوں کو واپس کیسے لیا جائے بھارت کے ودیش راجی منتری جنرل وی کے سنگھ 49 بھارتیوں کی خوج میں ایراک پہنچ چکے ہیں اور زی میڈیا کی ٹیم بھی ایراک کے موسول شہر میں لگاتار گراؤنڈ ریپورٹنگ کر رہی ہے ہماری ریپورٹنگ ٹیم نے موسول کی بربادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کیمرے میں ریکارڈ کیا ہے آئی ایس آئی ایس کے آتنکوادیوں نے موسول شہر کا کیا حال کیا ہے یہ دیکھ کر آپ بھی سہم جائیں گے ایسی بربادی آپ نے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس سے پتا چلتا ہے کہ جب کسی دیش کے اندر آئی ایس آئی ایس جیسا آتنکوادی سنگٹھن گھس جاتا ہے اور اپنے اڈے بنا لیتا ہے تو وہاں کس طرح کی بربادی ہوتی ہے کیسے وہ دیش نشٹ ہو جاتا ہے یہ ویڈیو ویشیشن آج آپ کی آنکھیں کھل دے گا لیکن آج کا ڈی ای نی ٹیش شروع کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی تمام بڑی خبریں نان سٹوپ نیوز میں ڈلی کی جامہ مسجد کے امام سید احمد بخاری نے پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف کو ایک چٹھی لکھی ہے اس چٹھی میں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں جو حالات ہیں اس سے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں اس لیے نواز شریف کشمیر میں شانتی بحالی کے لیے ہریت اور ہتھیار اٹھائے دوسرے لوگوں سے بات چیت کریں اسلام کے نام پر مسلمانوں کو جس طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے بلکہ میں نے اسی کو دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کو خط دکھا کہ وہ اپنے مند صاحب کا اور اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کشمیر کے جو حدیت رہنما ہیں ان سے بات چیت کریں بخاری نے کہا کہ اگر سرکار اجازت دے تو وہ پاکستان جا کر نواز شریف سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ کشمیر کے حالات کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں پر اثر پڑ رہا ہے جمہو کشمیر کے راجواری میں پاکستان نے ایک بار پھر سیز فار کا اولنگھن کیا پاکستان کی طرف سے ہوئی فائرنگ میں پنچ کے رہنے والے لانسنایک محمد سلیم شہید ہو گئے اس سے پہلے ساؤس کشمیر کے ترال میں مارے گئے تینوں آتنکیوں کا شب سرکشابلوں نے برامت کر لیا ہے ساتھ ہی سرکشابلوں نے کئی ہتھیار بھی زپت کیے ہیں جمہو کشمیر کے کلگام میں آتنکیوں نے سی آر پی ایف کی پیٹرولنگ پارٹی پر گرینیڈ سے حملہ کیا جس میں ایک اے ایس آئی زخمی ہو گیا جمہو کشمیر پولس نے آتنکیوں سے سمبند ہونے کے شک میں اپنے ہی ایک جوان کو حراست میں لیا ہے حراست میں لیے گئے پولس کرمی کا نام توصیف احمد ہے اور وہ فلحال پی ڈی پی کے ویدھائک ایجاز میر کے ڈرائیور کے پد پر تینات ہے توصیف اس سے پہلے جمہو کشمیر پولس کے سیکیورٹی ونگ میں تینات تھا ساتھ مہینے پہلے ہی اسے ویدھائک کا ڈرائیور بنایا گیا تھا چنتا کی بات یہ ہے کہ اس کو ریکروٹ کرتے سمیں اور اس کے عادے ملے کے ساتھ لگتے سمیں جو صحیح پرکار کی سکریننگ تھی وہ صحیح پرکار کی سکریننگ نہیں ہوئے توصیف احمد دکشن کشمیر کے پولواما کے چوکورا کا رہنے والا ہے حراست میں لیے گئے پولس کرمی سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے جنگو کشمیر کے مکھے منتری محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ راجے میں چین بھی گڑھ بڑی بھیلانے والا ہے محبوبہ مفتی آج دلی میں کیندریے گرہ منتری راجنات سنگھ سے ملنے آئی تھی انہوں نے کہا کہ راجے کے گڑھ بڑھ حالات قانون ویبستہ کی سمسیہ نہیں ہے یہ جو لڑائی اس وقت ہو رہی ہے جس میں باہر کی طاقتیں شامل ہیں اور اب تو بیچ میں بدقسمیتی سے چین نے بھی اس میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا ہے محبوبہ نے کہا کہ جب تک پورا دیش اور سبھی راجنیتک دل ساتھ نہیں دیتے کشمیر کی جنگ نہیں جیتی جا سکتی محبوبہ نے کہا کہ امرنات یاتریوں پر حملہ دیش کے سامردائیت ماحول کو خراب کرنے کے لیے کیا گیا راجنات سنگھ سے ایک گھنٹے کی ملاقات میں محبوبہ نے کشمیر میں شانتی بہالی کے لیے اٹھائے گئے قدموں کی جانکاری دی بیہار کے اوپ مکھے منتری تیجسوی یادہ پر جی ڈی او اور آر جی ڈی میں آر پار کی لڑائی چھڑ گئی ہے سوطروں کے مطابق مکھے منتری نیتیش کمار نے تیجسوی کو منتری منڈل سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے لیے انہوں نے کانگریس سے مدھیستہ کرنے کو کہا ہے آج تیجسوی مسئلے پر نیتیش کا سٹینڈ ایک سرکاری کارکرم میں صاف دکھا کارکرم میں نیتیش بطور مکھے آتیتی موجود تھے لیکن تیجسوی نہیں آئے جبکہ تیجسوی کو وشیش آتیتی کے طور پر کارکرم میں آنا تھا وہاں تیجسوی کی نیم پلیٹ لگی تھی لیکن اسے بھی ڈھک دیا گیا کارکرم کی شروعات میں نیتیش کمار آر جیڈی نیتا ویجے پرکاش کے بغل میں بیٹھے تھے لیکن نیتیش نے اپنی سیٹ جیڈیو نیتا راجیو رنجن سنگھ سے بدل لی کارکرم کے بعد نیتیش کمار نے تیجسوی پر پوچھے گا اس سوالوں کا جواب بھی نہیں دیا امر سنگھ نے کہا ہے کہ یوپی ویدھان سبھا میں ملے ویس پھوٹک کے پیچھے داؤد سے جڑے لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے زینیوز سے باتچیت میں امر سنگھ نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کے نیتا ابو آزمی داؤد کا مکھوٹا ہے امر سنگھ نے آروپ لگایا کہ آزمگڑ کے سرائمیر کے جو لوگ آتنکی گتی ویدھیوں سے جڑے رہتے ہیں انہیں ممبئی میں ابو آزمی کے نواز پر پرشنے ملتا ہے آپ کی باتیں صحیح ہیں کہ آزم خان پر نکیل کسی جانی چاہیے اس معاملے میں کہ ویدھان سبھا میں پاورڈر ملا ہے تو یوگی آزیتنات بھی سنیں گے آپ کی اس بات کو سو دن ہوگے جن کی سرکار کو آزمگڑ سے آٹنکوات کے آپورتی ہوتی ہے یہ ایک تتھے جو اے نائے کو بتا ہے سرائمیر کے ابو آسما آجمی ہے ڈی کمپنی سے ان کے کیا سمرد سو صرف جب وہ لندن جائیں امر سنگھ نے آزم خان کا نام بھی یہ کہتے ہوئے لیا کہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ ملائم کی جنردن پارٹی کا خرچ ڈی کمپنی دیتی ہے سن ٹی وی نیٹورک کو ایف ایم ریڈیو کے فیز 3 کا لائسنس جاری کرنے پر بی جے پی نیتا سوبرمنیم سوامی نے سوال اٹھائے ہیں سوامی نے لائسنس جاری کرنے پر حیرانی جاتاتے ہوئے سوچنا اور پرسارن منترالے کو چٹھی لکھی ہے سوامی نے پوچھا ہے کہ سپریم کورٹ میں سرکار کی اور سے کہا گیا تھا کہ جب تک ٹی وی چینلوں اور ایف ایم ریڈیو کو لائسنس جاری کرنے پر داخل پی آئی ایل پر فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک کوئی بھی لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا پھر بھی سوچنا اور پرسارن منترالے نے 13 جولائی کو سن ٹی وی نیٹورک کے ایف ایم ریڈیو کو لائسنس جاری کر دیا جبکہ گرہ منترالے کی اور سے سن ٹی وی نیٹورک کو سیکیورٹی کلیرنس نہیں ملا تھا اسم میں باڑ سے حالات اب بھی چنتا جنگ بنے ہوئے ہیں باڑ کی وجہ سے اسم میں ترے پن لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ قریب سترہ لاکھ لوگ پر بھاویت ہوئے ہیں اسم کے چھبیز زلوں میں باڑ کا اثر ہے باڑ کی وجہ سے اسم کے 2240 گاؤں پوری طرح سے ڈھوپ گئے ہیں جبکہ 89,000 ہکٹیئر فصل برباد ہو گئی ہے باڑ کی وجہ سے کازی رنگا ناشنل پاک کا 62 فیصدی حصہ پوری طرح سے ڈھوپ چکا ہے باڑ کی چپیٹ میں آنے سے کئی جانوروں کی موت ہو گئی ہے اسم کے ساتھ ہی ارنانچل, یوپی, اتراخن, بیہار اور مدھی پردیش سمیت کئی راجوں میں باڑ کا اثر ہے یوپی میں پچھلے دس دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے کئی ندیاں افان پر ہیں جس کی وجہ سے ندیوں سے سٹے گاؤں کٹان کی چپیٹ میں آ گئے ہیں بی جے پی کی راجے سبہ سانسد اور پورو ابھی نیتری روپا گانگولی کے خلاف پولکاتا میں ایف آئی ار درش کی گئی ہے ایک محلہ کے شکایت پر پولس نے ریپ سے جڑے ویوادت بیان پر گانگولی کے خلاف کیس درش کیا گروپا گانگولی نے شکروبار کو کہا تھا کہ بنا ممتا کی مرضی کے پشتن بنگال آنے والی محلاؤں کا پندرے دنوں میں ریپ ہو جائے گا میں تو یہ بولوں گی سارے بھارت کے لوگوں کو بولوں گی سارے نیتاؤں کو بولوں گی جو بھی لوگ یہاں کے ان کے ساتھ دیتے ہیں یہاں پہ جب آتے رہتے گھوم گھوم کے کانگریس کے جتنے سارے لوگ ان کو ساتھ دیتے ہوئے ہیں ان کو سارے کو بولتی اور کچھ نہیں اپنے بہووں کو بیٹیوں کو بھاویوں کو بی بی کو بس ممتا جی کا ہسپٹیالیٹی نہ لیے پیج دھو بنگال دیکھ لو پندرہ دن رہے گئے بگر بینگ ریپٹ تب آکے مجھے بتانا موسیقی